السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے ساری عمر باہر سے کما کر پیسے پیچھے بھیجتے رہے اور مکان پھر بھی نہیں بن سکا اپنا تو جو ہمارے دوست غیر ملکوں میں رہتے ہیں دوسرے مبالک میں رہتے ہیں اور وہ یہاں پر اپنے عزیز و قارب کو پیسے بغیرہ بھیجتے رہتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہ پیچھے پتا چلتا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے میرے دوست جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پاس بھی کچھ پیسہ ہی کٹھا کریں اور پلات لیں وقتاں پا وقتاں پاکستان کا چکر لگائیں اپنے ملک واپس آئیں یہاں پر آ کر ایک پلات یا کوئی مکان چھوٹا خود خرید لیں اور اسی کے اپنے نام پر کروا لیں کسی کے اوپر اس طرح کا اعتماد بھی نہ کریں کہ آپ وہاں سے پیسے بھیج دیں اور اسے کہے کہ خرید لے یار اپنے نام پر کروا لیں بعد میں زندگی موت کا انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا سو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں بعد میں جس سے آپ کا جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود آ جائیں خود آ کر اپنے نام لگوائیں ویسے تو اگر آپ سعودی ارمی یا کئی غیر ملک ہیں تو تب بھی آپ کا جو ہے مکان آپ کے نام پر ہو سکتا ہے ہمارے بعض دوست ہیں ایسے ملنے والے جو یہ کرتے ہیں کہ دو سال باہر لگاتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں کوئی پلات بنا لیتے ہیں اس کے اوپر پھر مکان تمہیر کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر دو تین سال کے بعد آ جاتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں ہم لوگ اور وہ کام جاب ہے اپنی زندگی کے اندر اور یہاں پر ان کی پراپٹیز بھی بن گئی ہوئی ہیں مگر بعض ایسے دوست بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن بھی ہیں اور وہ کئی کئی سالوں سے باہر کے ملک ہے مگر یہاں پر انہوں نے کوئی اپنی پراپٹی نہیں بنا سکے آج تک تو ایسے میرے جو دوست ہیں وہ یہ گلتی کر رہے ہیں کہ وہاں سے پیسے جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں یہاں پر اپنے عزیز وقاری میں اور اپنی جمع پونجی جو وہ ساری لٹا دیتے ہیں اب ایک آدمی دس سے پندرہ سال اگر باہر کسی ملک میں لگا کر واپس پاکستان آتا ہے اور اس کے پاس یہاں پر اپنا مگان بھی نہیں ہوتا یا کوئی دیگر پراپٹی بھی نہیں ہوتی اور وہ آگر لاسٹ میں یہاں پر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا کنہ کے باہر کے ملک میں وہ جس طرح سے کام کر کر آیا ہے اتنی سیلری اس کو یہاں پر نہیں ملے گی اگر وہ ملکہ کوئی اچھی سیلری کے اوپر کام کر رہا تھا اگر وہ مزدور طبقے کا بھی تھا تو تب بھی جتنے پیسے وہ وہاں پر کمارا تھا اتنے پیسے یہاں پر نہیں وہ کما سکتا تو ظاہری بات ہے کہ آخری انہوں نے اپنے ملک کی واپس آنا ہوتا ہے تو اگر آپ دس پندرہ سال بیس سال باہر لگا رہے ہیں تو کم از کم اتنی پراپٹی تو پاکستان میں آپ کی بنی ہو کہ آپ آ کر حرام سے اپنے گھر میں بھی رہ سکیں اور کاروبار بھی کر سکیں اور اگر آپ نے ساری زندگی بھی باہر لگا دی ہے اور آپ پیچھے اپنا مکان بھی نہیں بنا سکے تو آپ کا میرا خیال ہے کہ باہر رہنا پھر فضول گیا رائے گا گیا کوئی فائدہ نہیں آپ اس سے اٹھا سکے تو میرے جو دوست باہر ہیں باہر کے ممالک میں ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی جمع پونجی کر کے یہاں پر کوئی چھوٹے چھوٹے پلات کرید لیں کوئی چھوٹا مکان کرید لیں اور اگر زیادہ پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مکان کرید لیں یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے یونرس جو انہوں نے لیے ہوں گے ان کو بعد میں بیچ کر ایک بڑا مکان کرید سکتے ہیں یا اس سے کاروبار کر سکتے ہیں تو یہ بہت سارے آپشن ہوتے ہیں ان کی طرف آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ سارے زندگی باہر ملکوں میں محنت مزدوری کرتے رہیں اور جب اپنے ملک واپس آئیں تو آپ کا کوئی اپنا گھر بھی نہ ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اس طرف تھوڑی سی آپ اپنی توجہ دیں تاکہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ